چلو اللہ کی جنت میں چلو اللہ کی نعمتوں میں چلو اللہ کی میزبانیوں میں صحیح مسلم میں ہے موسیٰ علیہ السلام مالک سے سوان کرتے ہیں اللہ سب سے آخری جنتی کیسا ہوگا سب سے آخری نجات پانے والوں میں سب سے کم نمبر اس کے آئے ہیں سیدنا موسیٰ پوچھتے ہیں یہ آخری جنتی کیسا ہوگا مالک نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام یہ وہ ہے جو سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا گرتا پڑتا اور جب جنت میں پولے سراج کو یہ کراس کرے گا اور مڑ کر دہکتے ہوئی آنکھ کو دیکھے گا کہے گا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھ پہ جو احسان کیا ہے وہ کسی پہ بھی نہیں کیا میں اس چہنم کی آگ سے بچ گیا اے سی کی دھنڈی ہوا میں بیٹھنے والوں تپتی ہوئی دوپہر میں تپتی ہوئی دھوپ کے نیچے بیٹھے ہوئے کو دیکھو اور ذرا اپنی کیفیت کو دیکھو آپ اے سی کی دھنڈی ہواوں میں ہیں یہ دہکتی ہوئی دوپہر جون جولائی کی گرمی کے اندر باہر بیٹھا ہے ارے یہ گرمی بہت تھوڑی ہے بہت کم ہے اے گرمی وہ آنے والی ہے جب سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا اب یہ حدیث کہتا ہے میں نہیں جانتا اس میل سے مراد کیا ہے کیونکہ سفر کی مصافت والے کو میل کہا جاتا ہے اور جس لکڑی سے جس سلائی سے آنکھ میں سرما ڈالا جاتا ہے اس کو بھی میل کہا جاتا ہے سورج اتنے دور ہوگا یا اتنے دور ہوگا میں نہیں جانتا اس نجات کے بارے میں سوچئے ہیٹر لگوانے والوں سردیوں میں ایسی لگانے والوں گرمیوں میں ململ کے کپڑے پہنے والوں گرمیوں میں گرم اونی لباس اڑنے والوں سردیوں میں یہ موسم کٹ جائیں گے یہ موسم گزر جائیں گے یہ ایام ختم ہو جائیں گے ایک گھڑی وہ آنے والی ہے جب یا دہکتی ہوئی آگ ہے یا جنت کی نعمتیں ہیں اس کے لیے کبھی فکر اس کے لیے کبھی سوچ اس کے لیے کبھی پلاننگ اس کے لیے کوئی ٹینشن اس کے لیے کوئی ارادہ وہ پول سراد کو کراس کرنے کے بعد کہے گا اللہ تیرا شکر ہے تو نے استہکتی ہوئی آگ سے مجھے بچا لیا حدیث میں آتا ہے تھوڑے فاصلے پر ایک درخت نمودار ہوگا بڑا خلصورت بڑا سائدار وہ بندہ اس درخت کو دیکھے گا اور کہے گا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں مجھے اس درخت کے نیچے بٹھا دے میں اس کا پانی پیوں میں اس کا پھل کھاؤں میں اس کی چھاؤں میں آرام کروں مالک فرمائے گا بندے اگر میں نے تجھے یہ درخت دے دیا تو پھر تیری تمنایں بڑھیں گی تو اس کے بعد اور ڈیماند شروع کر دے گا وہ کہتا ہے اللہ بس پہلی اور آخری درخواست ہے اس کے بعد کچھ نہیں مانگتا بس اس کے نیچے پہنچا دے مالک اپنے بندے پر رحمت کرتے ہوئے اس کو اس درخت کے نیچے بٹھائے گا یہ اس کا تھنڈا پانی پیے گا یہ اس کے چھاؤں میں بیٹھے گا یہ اس سے لذت لے گا تھوڑی دیر بعد کچھ فاصلے پر ایک اور درخت نہ مجار ہوگا اب یہ بندہ کوشش تو کرے گا کہ سبر کر لے لیکن یہ چیز ایسی دیکھ بیٹھا ہے کہ اس سے سبر ہوگا نہیں کہ اللہ ایک درخواستور ہے وہ چھو درخت ہے نہ مجھے اس کے نیچے پہنچا دے مالک اس کو اس کا وعدہ یاد کروائے گا ابھی تُو نے وعدہ کیا تھا کہ نہیں مانگتا کہے گا اللہ بس اے آخری ہے ہور نہیں مانگتا اے میں نے دے چھاڑا اس کے نیچے پہنچا دے اللہ اس کو اس کے نیچے بٹھا دے گا تھوڑی دیر کے بعد تیسرا درخت نہ مدار ہوگا جنت کے دروازے پر اس کے قریب یہ کہے گا اللہ وہ جو درخت ہے نا اگر مجھے اس کے نیچے پہنچا دے مالک کہا ابھی تُو نے وعدہ کیا کہ تیری عزت کی قسم یہ آخری اور کچھ نہیں مانگتا بس یہ آخری اللہ کہا چلو اس کے نیچے بیٹھ جا یہ اس درخت کے نیچے بیٹھے گا اہلِ جنت جنت کی نعمتیں جنت کی نہریں جنت کی لذتیں امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا ایک بالشت جگہ جنت کی دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے مل کر بھی اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتے جنت جنت اللہ تجھے تیرے پیارے چہرے کا واسطہ ہے مولا کہ جتنے تیرے گھر میں بیٹھے ہیں اللہ ہم سب سوال کرتے ہیں مالک ہمیں قیامت کے دن جنت الفردوس میں جگہ اپنی رحمت سے عطا فرمانا وہ کہے گا اللہ بس اور نہیں مانگتا آخری ہے یہ اہلِ جنت کو دیکھے گا ان کی نعمتوں کو دیکھے گا کہے گا اللہ اگر اس جنت میں داخل کر دینا اور کچھ نہیں مانگوں گا اللہ کہا جا جنت میں داخل ہو جائے جا اب یہ جنت کی طرف بھاگے گا خویل ایلیہ انہا ملعا اس کے دل میں یہ خیال انگڑائی لے گا کہ جنت تو بھر گئی جاوہاں کتے ہوروں کی شادییں ہو گئی محلات پہ قبضے ہو گئے کوئی جگہ بچی نہیں ہے جنت تو بھر گئی یہ واپس آ جائے گا کہا اللہ کہاں جاؤں جنت میں جگہ ہی نہیں ہے مالک فرمائے گا میرے بندے کیا تو راضی ہے تجھے اتنی بڑی جنت دوں جتنی دنیا کے کسی بادشاہ کی پوری بادشاہت ہوتی ہے وہ گئے گا اللہ میں راضی ہوں اتنی بڑی جنت میں راضی ہوں مالک فرمائے گا یہ تیرے لیے وَمِسْلُوا ذَلِك اس طرح کی ایک اور جنت ایک اور جنت ایک اور جنت اللہ میں راضی اللہ فرمائے گا دس جنت اس طرح کی اور انہاں نے حملے لے کہے گا اللہ میں راضی اللہ میں راضی ہو گیا مالک فرمائے گا بندے مانگ کیا مانگتا ہے کیا تیری تمنائیں ہیں کیا تیری خواہشات ہیں بندہ کہے گا اتنی جنتیں ملنے کے بعد اللہ پھر کہہ رہا ہے اور کیا مانگتا ہے وہ اپنی ساری ڈیمانڈ کیلئے شروع اور ایدو کھیزا اور ایدو کھیزا یہ بھی دے دے یہ بھی دے دے اللہ کہے گا تیرے دے دیا یہ بھی تیرے لیے بندے کی ساری تمنائیں ختم مالک کہے گا بندے مانگ اللہ بس مانگنا ہی نہیں آتا جتنا مانگنا تھا مانگ لیا وہی کوئی ڈیمانڈ ہی نہیں ہے مالک اس کو اپنی نعمتیں خود یاد کروائے گا اولا توریدو کذا بندے فلانے مت نہیں چاہیے اوریدو کذا ہاں یہ بھی چاہیے جا یہ بھی تیرے لیے یہ مانگ لے میں تجھے دے دوں گا بندہ مانگ رہا ہے اللہ دے رہا ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اللہ یہ جنت کا آخری جنتی ہے یہ نجات پانے والوں میں تیتیس نمبر لے کر پاس ہوا ہے سکار لگا کر پاس ہوا ہے یہ سب سے کم درجے کا جنتی ہے اللہ جو سب سے اعلیٰ درجے کے جنتی ہیں ان کی شان کیا ہے مالک فرمائے گا موسیٰ علیہ السلام وہ تو وہ ہیں جن کو میں نے وہ کچھ حقا کرنا ہے جو نہ کسی کان نے سنا ہے نہ آنکھ نے دیکھا ہے نہ کسی کے دل اور دماغ پر اس کی سوچ ہی آئی ہے نجات پانے والے وہ انسان جو جہنم کی آگ سے بچ گئے جو دنیا کی زندگی ستر سال اسی سال گدارنے کے بعد جہنم کی آگ سے بچ کے رب کی جنتوں میں داخل ہو گئے آئیے اللہ کے کلام سے پوچھتے ہیں وہ کون ہیں مالک فرماتا ہے والعاصر زنانے کی قسم اور میرا اللہ قسم نہ بھی اٹھائے تو اللہ سے پیاری اور سچی بات کرنے والا کون ہے وَمَنْ أَسْتَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلَ اللہ سے پیاری بات کون کر سکتا ہے اللہ سے سچی بات کون کہہ سکتا ہے لیکن مالی قسم اٹھا کر کہتا ہے اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِيْ خُزْر ساری انسانیت گھاٹے میں ہے خسارے میں ہے بربادی میں ہے کیسی بربادی آپ انڈیا پاکستان والے کسانوں کو جانتے ہیں نا مذرے میں کام کرنے والوں کو انسان جب فصل اگانے کا موسم ہو وہ سوتا رہے وہ آرام کرتا رہے نہ پانی لگائے نہ سپرے کرے نہ بیچ ڈالے نہ محنت کرے نہ چڑی بوٹییں جو بن گئی ہیں ان کی صفائی کرے تو جب لوگوں کے ٹرک بھر بھر کے گھر میں جائیں گے اس کی تو ریڈی بھی نہیں آئے گی کیا خیال ہے کیوں جب موسم تھا فصل اگانے کا یہ سوتا رہا جب موسم تھا محنت کرنے کا اس کو یہ فکر نہیں تھی اب لوگوں کا غلہ بھر بھر کے گھر میں آ رہا ہے سٹور ہو رہا ہے اور یہ مو لٹکا کر واپس آ رہا ہے اس وقت ہر بندہ اسے کیا کہے گا کہ کسی کا قصور نہیں ہے اللہ نے تو بارش برسائی تھی نہروں کا پانی تو آیا تھا لیکن تو نے جب موسم تھا اس وقت محنت نہیں کی سمجھ آگئی مثال لوگوں آج میرا اور آپ کا موسم ہے ابھی موت نہیں آئی ابھی ہمارا موسم ہے اس موسم میں اگر ہم نے اپنے اللہ کو راوی کر کے جنت کے سودے کر لیے تو پھر یاد کر لیجئے ہم قیامت کے دن مو لٹکانے والے نہیں ہوں گے بلکہ اللہ کی رحمت سے ہمارے مو روشن ہوں گے اور جس نے ان دنوں میں ان ایام میں اے جہاں مٹھا اگلا جہاں کینڈ اٹھا کون مرے گا کون اٹھے گا مولویوں کا تو کام ہی ڈرانا رہتا ہے مزے کیجئے آرام کیجئے اللہ بڑا غفور الرحیم ہے فجر کی نماز پڑی آجی رات نہ وہ بڑا اچھا ڈراما لگاوا تھا تو کافی رات اسی میں گزر گئی تھی زہر کی پڑی موسیقی